نمستے دوستو جی ہاں میں ہوں جنتا کا دوست اور آپ کا ہوسٹ ہاشیش چودری اور میں لے کے آ رہا ہوں ہنی ٹرپ یعنی کی ایکسٹورشن سیکسٹورشن جی ہاں سیکسٹورشن اور ہنی ٹرپ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں جی ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو سٹیشن ہے یہ جی ہاں یہ میٹرو سٹیشن ڈلی کا ہے یہ ہم آپ کو خاص کر کے بتا دیں اور ہم لکھے آ رہے ہیں انڈیا لیگل کی طرف سے ایک سوگات آپ کو جنہیت میں جی ہاں جو آپ کو کرے گی چوکنہ جی ہاں چوکنہ کرے گی اور آگت کرائے گی کہ آپ سمحال کے رہے سرکشت رہے جی ہاں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ویڈیو کالز جب ان نون پرسن سے آتی ہے تو آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ اس میں وہ کال اٹھا کے آپ کو سیڈیوز کرتی ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے جی ہاں یہ ہم کوئی آتیشیوکتی نہیں بتا رہے ہیں کیونکہ اتنا بیزی رہتا ہے آدمی دیکھ رہے ہیں آپ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ کام کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو کچھ الگی ہو جاتا ہے جی ہاں تو آپ کو دکھاتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ کیوں بجلی چون گئی نا جی ہاں جیسے آسمان سے بجلی گری پڑی ہو اس یوتی کو دیکھئے جی ہاں نیوز ایٹین نے اس یوتی کو بتایا یہ بھونیشور سے آریسٹ ہوئی یوتی ہے جس کی بیل ابھی دو دن پہلے ہی ریجیکٹ ہوئی ہے جی ہاں سوتروں سے بتا دیں ویب سائٹ سے بتا دیں ہم ریسرچ ورک سے بتا دیں اور ساتھ ہم آپ سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس ایکسٹورشن کے بعد جو کہانی شروع ہوئی تو یہاں جاکی تھمیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جی ہاں یہ ہے ایڈوکیٹ صاحب جو کی انڈیا لیگل جی ہاں اس کے کو فاؤنڈر ہیں اور یہ دیکھئے انڈیا لیگل ان کی سائٹ ہے جہاں سے انہوں نے ہمیں اور اویر کیا ہے اب کیسے کیا ہے وہ دیکھیں آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہنی ٹرپ اور اس کو آپ سکسٹورشن کے طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ہنی ٹرپ اور سکسٹورشن جو ابھی جو ٹرم کافی وائیڈلی یوز کیا جا رہا ہے کیونکہ ایسے واردات کافی ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ان کیسوں میں لوگ بہت آسانی سے اس کے اندر انڈال جو جا رہے ہیں ٹرپ ہو جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے اندر آوائینس نہیں ہے وہی آوائینس کے لیے میں یہ ایک ویڈیو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں جس میں ہنی ٹرپ ہوتا کیا ہے سکسٹورشن ہوتا کیا ہے کی بہت ساری آپ کے جیسے سوچل میڈیا پہ پروفائلز ہیں ٹیوٹر پہ یا فیس بک پہ انسٹرگرام پہ یا واتس اپ پہ تو وہ کیا کرتے ہیں کوئی انون فیک آئیڈی سے کوئی لڑکی کے پروفائل سے آپ کو ریکویسٹ آئے گا آپ اس فرینڈ ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرو گے پھر آپ سے وہ تھوڑے بہت بات کریں گی اور پھر تھوڑے بہت بات کرنے کے بعد پھر وہ آپ کا نمبر مانگیں گی واتس اپ پہ یا فیس بک میسنجر پہ ہی ڈائریکٹ آپ کو ویڈیو کال کر دیں گی اور وہ ایسے کمپروائزنگ پوزیشن پہ رہتے ہیں کچھ ایسے ان کے وہ سمجھے تو آلماس نگن ناوستہ میں رہتی ہیں اور وہ آپ کو بھی سیڈکٹیو سیڈیوز کرتی ہیں وہ سیڈکٹیو چنگز کو استعمال کر کے تو جس سے کوئی بھی انسان آسانی سے وہ اس کے انفلوینس میں آ جاتا ہے اور پھر بینہ سوچے سمجھے کہ یہ ایک انون لڑکی ہے یا ایک انون مہلہ ہے جو ایسے ڈریکٹ کال کر رہی ہے تھوڑی سی بات ہوئی اس کے ساتھ اور پھر وہ ایسے قدم میں آپ کو لے کے جا رہی ہے بٹ اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ یہ سوچنے کے بجائے اس مومنٹ کو انجائے کرنے کے چکر میں فس جاتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ آپ کو واتس اپ بھی کر سکتی ہے کسی بھی ان نون نمبر سے جیسے آشیس جی کوئی پاس ایک سکرن شورٹ ایک وکٹم کا میرے پاس آیا ہوا تھا تو میں نے اس کا شیئر کیا تھا وہ ویڈیو آپ کو اس جی اس کا ویڈیو اس جی یہاں پہ چلا دیں گے تو وہ کیا کر رہی تھی کہ وہ اس کو واتس اپ پہ میسج کرنا ہے سٹارٹ کی بولی کہ آپ کا نمبر مجھے فیس بک پہ ملا ہے اور پھر اس اس کو بولی کہ میں آپ کے ساتھ ایسے ایسے سیکس اور چائٹ یا سیکس ویڈیو کال کر سکتی ہو تو وہ کیا ہے یہ ہی سیکس سیکسٹ آرسن اور ہونی ٹراب کیسز کے اندر آ جاتے ہیں وہ آپ کے ویڈیو ریکوارڈ کریں گے اور آپ کمپروائزنگ پوزیشن میں رہیں گے اور پھر وہ آپ سے آپ کو وہ ویڈیو وائل کرنے کا دمکی دیکھیں آپ سے پیسے ایک سٹارٹ کریں گے اور وہ بہت سارے کیسز میں ہے ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ آپ کے فیملی کے نمبر اس کے پاس رہتے ہیں یا فیس بک پہ آپ اس سے کنیکٹ ہوئے ہیں تو فیس بک میں جیسے آپ کے فادر مدر برادر کزنز وہ ایڈ رہتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو معلوم رہتا ہے کہ یہ یا یہ لوگ ہیں وہ ان کو بھیجنے کی دھمکی دیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ڈر کے مارے آپ اپنے اجت کے مارے آپ کچھ پیسے اسے دے رہتے ہیں ایک بار آپ پیسے دیں گے ہیں اس کے بعد وہ پھر بار بار وہ آپ سے پیسے کی ریوانٹ کرتے رہیں گے اور ان کیسز میں بہت سارے لوگ بہت زیادہ گھبرانی کے وجہ سے سوسائیڈ وغیرہ بھی کیے ہیں بہت سارے معاملے بینگلور سے بھی ایک آئی ٹی سیکٹر کا ایمپلائی تھا اس نے سوسائیڈ کیا اور بھی بہت سارے جگہوں کہ یہ کیسز ہے تو یہ لوگ ایسے لوگوں کو ٹارگیڈ بھی کرتے ہیں جو تھوڑے بہت ان سے پیسے نکل سکیں تو اور ابھی ایسا نہیں جو پولیس اس پہ کام نہیں کر دیا اور لیڈی ممبئی پولیس ڈلی پولیس اوڈیشا میں ابھی ایک معاملہ آئے ہوا تھا کر کے ایک لڑکی تھی وہ تو بیس لوگ بیس سے بھی زیادہ لوگوں کو جو پروسٹیچوٹ چوٹ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں ان کو ہائر کر کے بجابتے ہیں ان سے کام کروا رہی تھے بیس لوگوں کو ہائر کر کے اور تو پھر ابھی وہ پکڑی گئی ہے بھونیشور پولیس کے دورہ اور اس کے اوپر ابھی وہ جیل کے اندر ہی کیا گیا ہوا تھا تو آپ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بس اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ ان سب چیزوں سے aware رہی ہے کوئی بھی ایسا معاملہ اگر مان لیجئے آپ کے ساتھ آ بھی چکا ہے تو آپ ایک بھی روپیا پیہ مت کیجئے آپ زیادہ مت سوچیں آپ نزدیکی پولیس اسٹیشن میں وزٹ کیجئے اور ان کے خلاف کمپلین کرائیے اور یہ بلکل بھی آپ بے فکر رہی ہے کہ وہ آپ کے ویڈیو آپ پیسہ دیں یا نہ دیں وہ آپ کے ویڈیو کہیں پہ بھی وائرل کرنے نہیں جا رہی ہیں کیونکہ ان کو بھی معاملہ رہتا ہے میں وائرل کروں گی تو وہ یہ چیزیں اور زیادہ بڑے ریل پہ جا سکتی ہیں تو وہ بس آپ کو دھمکا سکتی ہیں وائرل نہیں کر سکتی ہیں تو آپ ایسے کوئی بھی غلط قدم نہ اٹھا ہے یہ سوسائٹ اگر رکا ہے یا ایسے کوئی بھی چیزیں نہ سوچیں آپ یا تو آشیسی سے بات کریں یا آپ میرے انڈیا لگل کے ویب سائٹ پہ بھی آکے آپ ہمارے سے بھی جوڑ سکتے ہیں یا لوکل پولیسی سیشن پہ جا کے آپ کمپلین ریجسٹر کریں اور ایسے کوئی بھی چیزیں کرنے سے آپ بچیں تھینکیو سو مچ موسیقی 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 سب سے آگے سب سے دیئے جنتا کے ہدھ کے لیے ہمیشہ تک